نکاح نہ کرنے والا گو شرمگاہ کو بچا لے مگر نظروں کا بچانا اس کو محال ہے انگدست کرزدار کو محلت دینا رحمتِ الٰہی کو جوش ملاتا ہے عورتوں کو زوف اور سطر سے پیدا کیا گیا ہے زوف کا علاج خاموشی اور سطر کا علاج پردہ میں رکھا ہے پرکت کے معنی یہ ہے کہ تھوڑے مال میں بہرہ مندی زیادہ ہو اس سے زیادہ بہتوں کو فائدہ پہنچے اور عامالِ صحلح کی زیادہ توفیق ہو مہتاج کو محلت دینے میں کوئی احسان نہیں ہے بلکہ عدل و انصاف ہے عرض ادا کرنے کا مقدور ہوتے ہوئے ایک ساتھ دیر کرنا بھی ظلم داخل ہے مگر باعجازت قرض خواہ ہو قرض بغیر تقاضہ کی ادا کر دینا قرض دار کی طرف سے احسان ہے جو شخص مال کافی رکھتا ہو اس کے لیے قصب کرنے سے عبادت بہتر ہے جو قصب مقدار ضرورت سے زیادہ خدا طلبی کے لیے ہو وہ قصب سب گناہوں کا سردار ہے بادشاہ کی کارندوں کے ظلم کی باز پرسی بادشاہ سے ہوگی اور کارندوں سے بھی الادہ ہوگی اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا جہالت ہے ہر آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے انسان کی دولت تمہ اور حرص علم اور دانش کو بھی ضائع کر دیتی ہے اس سے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہے اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے اپنا ہاتھ اسے دو جو تھامنے کے لیے تیار ہے زندگی میں انسان کا مقام یہ ہے کہ وہ از خدفانی ہو کر مشیعت ایجلی کی فضاء میں دوبارہ جنم لے یہی وہ زندگی ہے جس کا انجام موت نہیں یہی راحت ہے جس کی انتہا علم نہیں موسیقی